دیکھو علی کو مولا بنایا رسول نے جبریل کہہ رہے تھے منافق کے کان میں کہتے ہیں علی نہ رکھتے جو سجدے میں اپنی پیشانی خدا تو ہوتا ثبوت خدا نہیں ہوتا دیکھے شیر نظر کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں کہتا ہے علی نہ رکھتے جو سجدے میں اپنی پیشانی خدا تو ہوتا ثبوت خدا نہیں ہوتا اور نہ جانے کتنے برس دی کی عمر گھڑ جاتی اگر غدیر کا ایک دن بڑھا نہیں ہوتا نہ جانے کتنے برس دی کی عمر گھڑ جاتی اگر غدیر کا ایک دن بڑھا نہیں ہوتا آئیے سرات میں بڑے عدب احترام سے حرف التماس لے کر بڑھ رہا ہوں حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا شبر حسین صاحب اللہ کی بارگاہ میں تشریف لائیں اور آپ مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں اشہار کے ذریعے آپ کا موضوع ہے علی اور جتیم پرولی بابا دے بلند نعرے صلوات سے آپ استقبائیں سلام علیکم ورحمت اللہ نہیں تو یہ بار بار حملہ کرتا ہے تمامی حضرات کو جشن مبارک ہو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مولانا ندیم ازغر صاحب کا اور کل رات میرے بھائی گرفام صاحب نے حاضری کا حکم دینے کے لئے فون کیا حالکہ یہ بتا نہیں رہتے میں نے پوچھ لیا کہ بھائی یہ موضوع سب پڑھیں گے تو وہ موضوع تشنا نہ رہ جائے لہذا میں نے ایک مطلب دو شیر کہہ دیئے اس پر ملادہ فرمال نے پہلے آپی ملادہ فرمال نے کہ ہر دور میں بشر کو ضرورت علی کی ہے تشنا نہ رہ جائے اس لئے میں نے ہر دور میں بشر کو ضرورت علی کی ہے اور قرآن جس کو کہتے ہو صورت علی کی ہے میں قرآن جس کو کہتے ہو صورت علی کی ہے شیر ملادہ فرمائیں کہ جس جان غریب مفلس و نادار خوش رہیں جس جان غریب مفلس و نادار خوش رہیں سمجھو کہ اس جنگہ پہ حکومت علی کی ہے سمجھو کہ اس جنگہ پہ حکومت علی کی ہے اور ملادہ فرمائے آخری شیر کہ غافل کبھی نہ ہونا یتیموں کے باب سے غافل کبھی نہ ہونا یتیموں کے باب میں اے مومنوں یہ تم سے وسیعت علی کی ہے آخر وقت نے وسیعت تھی مولا کی اے مومنوں یہ تم سے وسیعت علی کی ہے اور میں اپنے بھائیوں کی تعمیل کے لیے اچھا ہوا شروعات میں لوگوں نے غیر ترہی پڑھ دیا لہذا غیر موضوع غیر موضوع کہیں کہیں ترہ کی بھی جلگ دیکھی ملادہ فرمائے کہ ملادہ فرمائے دیکھیں ایک منظر کشی ہے یہ جانِ کائنات وہ جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی وہ اپنے نانا کی پشت پہ سوار ہیں اور سرکار شبیہ ناقا بنے ہوئے ہیں اور وہ مہار کا سوال اوزلفوں کا دینہ اس کو میں نے لقم کیا ہے حیدر کے ورسدار شہے مشرقین کو ملادہ فرمائے لیں دیکھیں گے میرے برادران حیدر کے ورسدار شہے مشرقین کو یعنی جناب فاطمہ زہرہ کے چین کو حیدر کے ورسدار شہے مشرقین کو یعنی جناب فاطمہ زہرہ کے چین کو تو دین کی مہار دین کی مہار آقا نے ظلفوں کی شکل میں ملادہ فرمائے دیکھیں چوتھا مصرہ اگر آپ تک پہنچ جائے تو مجھے متعلق کر دیجئے گا ملادہ فرمائے کہ دین کی مہار آقا نے ظلفوں کی شکل میں آبھی حسن کو سوپ دی آبھی حسین کو آئے آئے مولا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے آپ کو مولا سلامت مولا سلامت آئے آئے مولا Assessment кошelyم آئے مولا سلامت رکھے و آئے مولا سلامت رکھے ادھی آئے میں جانتا ہے وہی زندہ ہے اور ہاں بہتر جانتے ہیں کہ جس سال بارش نہیں ہوتی فصلوں کا حال کیا ہوتا ملاحظہ فرمائے ملے نا پانی تو فصلیں خراب ہوتی ہیں ملے نا آب تو فصلیں خراب ہوتی ہیں اور بغیر علم کے عقلیں ملے نا آب تو فصلیں خراب ہوتی ہیں دیکھیں ہمارے وجود میں جتنی قوت ہے وہ سب کے سب میں اپنے مولا کیلئے صرف کرنا چاہتا ہوں اور فرش ازا ہو یا فرش محفل ہو اگر اس مقام پر اپنی انرجی صرف نہ کی تو کہاں کریں گے اور اگر یہاں سے انرجی بچا انرجی بچا کر لے بھی گئے تو اس انرجی کو خرچ کہاں کرو گے بغیر علم کے عقلیں خراب ہوتی ہیں مولادہ فرمائے تو علی سے علی کے مدد مقابل یہ سوچ کر آنا چوتھا مصاب علی کے مدد مقابل یہ سوچ کر آنا علی کے بغز میں نسل خراب علی کے بغز میں نسلیں خراب ہوتی ہیں ماشااللہ ماشااللہ مولا سلامت علی کے مد مقابل یہ سوچ کر آنا علی کے بوغ میں نسلِ خراب اور دیکھیں ایک مطلع دو تین شعر ملاحظہ فرمالیں کہ میں نے ایک قطبن لکھا ہے قطبن صورت میں چار میں سے لکھے ہیں یہ خیال نرز کرنے کی کوشش کی ہے اور اسے نبھانے کیلئے کچھ شیئر سن لیں علی کے بغض میں نسلیں خراب ہوتی ہیں تو جب سے عزا کا فرش بچھا ہے مکان میں جب سے عزا کا فرش بچھا ہے مکان میں رہنے لگے مکین خدا کی امان میں رہنے لگے مکین خدا کی امان میں تو کرنے چلے حمد جنابِ امیر ہم اللہ تُو اثر دے ہماری صبح ہم میں ناہدہ فرمائیں گے کرنے چلے حمد ہے جنابِ امیر ہم اللہ تُو اثر دے ہماری اچھا ایک روایت میں نے رقم کی ہے علماء بہتر جانتے ہیں مومنین ملہدہ فرمائیں گے کہ دیکھو علی کو مولا بنایا رسول نے جبریل کہہ رہے تھے منافق کے کان میں خافیہ آپ کو لگانا چاہیئے تھا جبریل کہہ رہے تھے منافق کے کان میں اور کامل ہو غیر ممکن عبادت کا مرحلہ جب تک علی کا نام نہ آئے مدان میں اللہ تُو اثر دے ہماری اللہ تُو اثر دے ہماری دیکھو میں نے جو تمہیز سنانی تھی میں نے سنا دی اب میں وہ خطہ بند پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے لئے میں نے آپ کو عمادہ کیا ملاحظہ فرمالے جبریل کہہ رہے تھے منافق کے کان میں دیکھیں یہ شرط ہے کہ اگر امریکہ کا کوئی مجرم ہندوستان چلا آئے تو ہندوستان کی عدالت اسے معاف نہیں کر سکتی ہے نا ملاحظہ فرمالے یا ہندوستان کا مجرم ایران چلا جائے ایران کا مجرم ہندوستان آ جائے کوئی ملک کسی کے مجرم کو معاف نہیں کر سکتا ملاحظہ فرمالے کہ جبریل کہہ رہے تھے منافق کے کان میں کرنے چلے ہیں مدھ جنابِ امیر ہم اللہ تم اثر دے ہماری زبان میں تم مجرم جہاں کہوگا عدالت وہیں کی ہو ملاحظہ فرمالے جس کے لئے میں نے یہ محول اور یہ تانہ بانہ بھونا ہے ملاحظہ فرمالے کہ مجرم جہاں کہوگا عدالت وہیں کی ہو لکھی ہوئی ہے بات یہ ہر ایک بیان میں لکھی ہوئی ہے بات یہ ہر ایک بیان میں بلا رہا فرمالے تو فطرس کو پہ زمین پہ فطرس کو پہ زمین پہ دینا ثبوت ہے فطرس کو پہ زمین پہ دینا ثبوت ہے ارے حاکم میرا حسین ہے دونوں جہان میں علی مولا مولا سلامت رکھیں مولا آپ کو سلامت رکھیں علی مولا مولا سلامت مولا مولا آپ کو سلامت مجرم جہاں کہوگا عدالت وہیں کی ہو لکھی ہوئی ہے بات یہ ہر ایک بیان میں فطرس کو پہ زمین پہ دینا ثبوت ہے حاکم میرا حسین ہے دونوں جہان میں حاکم میرا حسین ہے دونوں جہان میں اور شبر حسین کیوں نہ کروں فخر برملا رہتا ہوں میں ہمیشہ علی کی امان میں یہاں پہ میں مائی چھوڑ دیتا لیکن میں نے میرے اپنے لحاظ سے ایک سخت ردیف ہے جس کو دس دن میں میں نے چھے شیئر کر دی میرے لئے ہے اور کسی کیلئے نہیں ہو سکتی تفلے مکتب ہوں غور کریے گا ملہدہ فرمائیے گا ہاں مطلب ہی نہیں کہا میں نے میں آپ کو چھے شیئر سنائے دیتا ہوں اور سواب میں شریک ہو جاتا ہوں پھر اپنی جنگہ پہ آ جاؤں تاکہ دوسرے شاعروں کو ملہدہ فرمائیے گا یہ اگر برسے 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 ردیف تھی جس پہ میں نے کہا یہ اگر چاہیں تو پھر ہاتھ کے دھوان کے اے وف رہتا فرمائیے گا یہ اگر چاہیں تو پھر ہاتھ کے دھوان کے اے وف دھوان کے اے وف تشت میں پانی نہیں قیمتی گوھر برسے دیکھیں میں پانچ شیئر سناتا ہوں ایک شیئر کے لیے پانچ شیئر سناتا ہوں ایک شیئر کے لیے برسے فرمائیے یہ اگر چاہیں تو پھر ہاتھ کے دھوان کے اے وف تشت میں پانی نہیں قیمتی گوھر برسے اور ارضِ دل پر میرے مولا تیری علفت کے سبب برہدہ فرمائیے گا ارضِ دل دیکھیں جسے وہ دس دن میں جسے میں نے چھے شیئروں میں مکمل کیا ہے وہ چند منٹوں میں سنائے دیا رہا ہوں آپ کو کہ تشت میں پانی نہیں قیمتی گوھر برسے برہدہ فرمائے ارضِ دل پر میرے مولا تیری علفت کے سبب کبھی ساغر کبھی زمزم کبھی کوسر برسے ملائدہ فرمائیے گا کبھی ساغر کبھی زمزم کبھی کوسر برسے اور دیکھیں مہجر میں مولا کے عزدہ داروں کا استقبال کیا ہے ملائدہ فرمائیے گا کبھی ساغر کبھی زمزم کبھی کوسر برسے تو روزِ مہشر شہ والا کے عزدہ داروں پر میں جلدی جلدی اس لئے پڑھ رہا ہوں تاکہ جلدی ساداگی ہو جائے برہدہ فرمائیے گا کہ روزِ مہشر شہ والا کے عزدہ داروں پر چادرِ فاطمہ زہرہ سے گھلے تربر سے استقبالِ عزدہ دار ہے ملائدہ فرمائیے چادرِ فاطمہ زہرہ سے گھلے تربر سے عمادہ ہو گیا اب وہ میں شیر سنا دوں ملائدہ فرمائیے کہ ایک ہی جرم کے مجرم ہے اب رہا ہارس ملائدہ فرمائیے بھائی ایک مکان کا دشمن ہے ایک مکین کا دشمن ہے ملائدہ ایک ہی جرم کے مجرم ہے اب رہا ہارس ہے سنگ سنگ دونوں پا میری جان برابر برسے سنگ دونوں پا میری جان برابر برسے بھائی بہت شکریہ